اکثر سنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور گمبد خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلگین کافروں کو کھلا موجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لے شکر ہے جی کافران انہوں نے یہ گال پتا کہ مسلمان ہے کہنے انہیں ورنہ دے وہ کھلے کافر ہی مار جان یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے ہمارے جیسے ذمہ دار مبلگین تو کام نہیں کریں گے یہ غیر ذمہ دار مبلگین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹرائٹ کریں تاکہ کافر نیشنل جغرافی کا کامرہ لے کے چڑی ہیں وہ گھان تو انہوں تو تو ہڑے ہی جڑی ہیں پوری پورا ہڑا چھوٹ ہے تو ہڑے آتی پھڑا دیں یہ اللہ اللہ شکر ہے جناب کے اے ذمہ دار مبلگین ایک کام نہیں کر رہے میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں خانہ کاب بھائی شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کی گئے وہ جی پچھوٹ چڑیاں نے غولانے غولانے نے انجی کر کے لنگ جانے لیں انجی کر کے وہ جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں جہاز بھی نہیں گزرتا اے جناب جہاز گزرنے کی آپ اجازت دیں ہم گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون نے ڈیکلیئر کیا ہے اس لئے نہیں جہاز گزرتا وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہیں جہازیں جہاز نہیں گزر سکتا اے فکی نو فلائی زون ہے نا بھائی نو فلائی زون تھے نہیں ہے نا مطلب جب نو فلائی زون ہوگا تو پھر آپ نہیں ہیں تو ہماری جہاں پہ بھی سینسٹیف تنصیبات ہیں وہاں کے اوپر نو فلائی زون ہے تو وہ جہاز گزرنے نہیں دیتے ورنہ تو گزر سکتے اور چڑیاں کیا چڑیاں اوپر بیٹھتی بھی ہیں میرے بھائی کبوتر بیٹھتے ہیں ایون غلاف کعب آپ پہ بیٹھ بھی کرتے ہیں ان کے نشان موجود ہوتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں گمت خزرہ کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوئے ہیں بلکہ میں نے اگلے دن ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہا جی دیکھیں گمت کا شاید سائے ہی کوئی نہیں اور دو فوٹو شاپ ہی تھے میری فوٹو پر آگے بھی سائے سائے ہیڈتے ختم کر دے ہو گمت خزرہ کا سائے ہی نہیں ہے اندازہ کریں آپ پھر نبیل اسلام کا بھی کہتے ہیں جی سائے نہیں تھا میں نے ان کو بتایا ہے کہ ترکی کے جو توپ کاپی میوزیم ہے اس میں نبیل اسلام کا بال مبارک ہے اگر اس کا سائے نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے تو وہ سائے تو آپ اس کی تصویر یوٹیوب پر دیکھیں نا وہ روشن کر کے تو اس کا سائے سٹریکٹ نظر آ رہا ہے یہ پاہین دینیر صاحب دیانے دو پاس مزیور پہ گئی ہے ہر چیز علمی دلائے سے بیان کریں گے گمت خزرہ کا سائے بھی ہے گمت خزرہ کی ایون جو ٹپ ہے نوک اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی بلکل جھوٹ بولتے ہیں اوپر بیٹھتے بھی ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شریف گمالہ معاملہ نہیں ہے اور پھر اگلی فکی مجھ سے لے لیں صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں جزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی کی گئی خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا دیوار بھی زخمی ہو گئی تو اسی کہاں دے اس نے چڑی نہیں پار مار دی تو جزید نے کہاں بھائی پاندیتا سی جے اجاد ابن یوسف نے کہاں بھائی پاندیتا سی منجریک نال بمباری کر کے مسلم شریف میں کھول کے پڑھ لیں تو چڑی تو بڑی چھوٹی شاہ ہے اس پہ تو بمباری ہوئی خانہ کعبہ شہید ہوا وہ ابراہ والا معاملہ ایک ہی ہوا ہے اللہ تعالی نے فاضد کی ہے میشہ نہیں فاضد ہوگی صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو قربے قیامت سے پہلے کعبے کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا وہ ایک دو واقعات ہی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہمیشہ رول ہے کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تھنڈی ہوئی تھی تو ہمیشہ ہی اب تھنڈی ہوگی نہیں کئی صحابہ کو آگ میں جلایا گیا لہٰذا یہ شیر ہی ہے بس وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا یہ انہوں نے تھریٹیکل بات کی ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام والا ایمان پیدا ہی نہیں ہونا لہذا آگ تھنڈی نہیں ہوئی اے مطلب لیا گروہ دا یہ ہوئی نہیں سکتا صحابہ اکرام سے بڑھ کے کس کا ایمان تھا ان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا کیا ان میں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان نہیں تھا تو کیوں نہیں بچے امیر حمزہ کا ایمان جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سید شہدہ ہے اور اللہ کا شیر ہے شادت کے بعد ان کے نا کان یہ ساری چیزیں کٹی گئی ہیں مسلح کیا گیا لاش کا تو ان میں ابراہیم سا ایمان نہیں تھا یہ صرف شیر ہی ہے اوہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا یہ ہونا چاہیے چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہوگا یہ شیر ہونا چاہیے یہ صرف جوش دلانے کے لیے اور شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ جوش دلاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا وہ ایک ہی واقعہ تھا ہو گیا اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ سمندر پھٹا ہے بہرہ آپ کو کئی دفعہ پتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ اجازت مانگی ہے کہ میں نے بیڑی بیڑا بنانا ہے حضرت عمر نے کہا کہ یہ بیڑی بیڑا اگر ڈوب گیا انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں بچے گا لائی بورڈز تو نہیں ہوتی تھی انہوں نے کہا نہ پائی میں نہیں رسک لینا زمینی جاد کرو سمندری جاد نہیں کرنا یہ حضرت عثمان نے اجازت دی تھی تو حضرت عمر کو تو نہیں تھا پتا کہ جی جناب آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی اندازہ گلستہ پیدا کہا صحابہ میں ہی ابراہیم علاہ ایماں اگر کسی میں ہو سکتا ہے صحابہ میں ہی ہو سکتا ہے نا ان کے لیے تو کوئی نہیں نہ تو آگ ڈھنڈی ہو رہی ہے اور نہ سمندری بیڑے میں ان کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے حضرت عمر کو تو یہ ہی پتا ہے کہ ڈوب جانگے تو میں نہیں بناند دینا ساری کی ساری چیزیں جذباتی ڈاکٹرائن ہے تو ٹھیک ہے لوگ گرمائیں اس کو شہر و شہری رہنے دیں دین بنا کے نہ پیش کریں کریں خوب جھومیں لیکن پائیں ریالیٹی کچھ اور جائیں ٹھیک ہے نا جی ریالیٹی کچھ اور ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جھوٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورے کبھی مسلمان نہ ہو اللہ رہا نہ ہے پاکستانی علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ انگریزی نہ سکھی ہو جب تو اسی یہ گلنہ شروع کرتی ہیں گوروں نے جناب وہ نیشنل جیغرافی کا کیمرہ لے کے خانے کابے میں پہنچ جانا ہوں نا کہنے چھڑ دو اسلام دی کہانی ہے تیتو ہی چیک کرنے ہاں تو آڈی ساری چڑھیاں پھڑیے جانی ہیں سارے کبوتر پھڑے جانے دے الٹا اسلام کی بدنامی ہو جانی ہے بالکل جھوٹ ہے یہ ٹھیک ہے جھوٹ بول رہے سر میں نے بتا دیا نا چھوڑ دیو سائنٹی فک اے ہی چھوٹ ہیں تو آڈی درسنیل کیا ہو جائے گا پریکٹیکلی موجود ہے میں نے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے کتنے پاکستانیوں کو دوہزار سات میں حج کے دوران مجھے یاد ہے اسر سے مغرب کے دوران وہ تھوڑی سورے نیچے ہوتا تھا تو کبوتر آ جاتے تھے میں نے کتنے پاکستانیوں کا وہ تکوہ گمد خزرہ کی ٹپ کے اوپر وہ سوئی صرف اتنی سی اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوئے میں نے دیکھ لو پاکستان جا کے ایک پاکستانیوں نے نیچے مننا ایتھے بیکھ لو ساکوہ تے کشے سے سکل اوہ انہوں تے کشے سے سکل کہنی چاہیدہ انہوں نے گریفٹی تے گوڑے دے پڑھائیے اللہ دے ہو بندے ہو تُس ہی ساٹے ور کے پڑھے لکھے لوگ انہوں تے گریفٹی نا نا دسو تو انہوں تے پتہ ہی نہیں کشے سے سکل کہنے دے کس نے تے چوٹ مار رہے ہو پریکٹیکل ہی نظر آ رہے ٹھیک ہو کہتے ہیں اے کوڑا تے آیا مدان ٹھیک ہے نا کہ کبوتر بھی بیٹھ رہے ہیں ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں اس سے بڑی بات ہے اس کے اوپر بندے چڑھ رہے ہیں ہاں اوپر چڑھتے ہیں سارے چڑھتے ہیں نہیں 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 گستاہان ارزول سارے چڑھتے ہیں اس پہ پاکستان میں تو کہتے ہیں نا یہ نجدی ہیں سعودیہ والے تو سارے عربی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے وہ پاکستان کے جو وزارات پر متولیین ہیں اور ہمارے میکمہ وکاف کے جو وزرائیں ان کو تو نہیں وہاں غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے بلاتے ہیں وہ تو اپنے ہی علماء اور اپنے ہی فوجیوں کو اوپر چڑھاتے ہیں نا تو تو سارے گستاہ خانے رسول نے تو آٹی نظر پانی پاؤ یار پیاس لا چھڑی انہیں مگو